روزے کا عجر بے حساب ہے اَنَا بِ حُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّةٌ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزرت ابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسی حدیث حدیث قدسی کہلاتی جس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن بات اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی کُلُّ عَمَلِ بْنِ عَادَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْسَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَ لَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّ مْرُؤٌ سَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ أَطِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفَطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ رَوَاهُ مُسْلِم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل ابن آدم کون ہوتا ہے؟ انسان ہر انسان ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یعنی روزے کو خاص اپنے لیے کیوں قرار دیا؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے آپ نماز پڑھیں آپ صدقہ کریں آپ ذکر کریں آپ لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں یعنی آپ کا عمل ظاہر ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو جب تک آپ مو کھول کے خود نہ بتائیں کہ میں روزے سے ہوں کسی کو پتا نہیں چلتا اور ویسے بھی اگر رمضان کا مہینہ بھی ہو تو بھی کس شخص کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے اور روزہ آگ سے ڈھال ہے یہاں انہوں نے آگ کا لفظ بریکٹ میں ڈالا ہے لیکن یہ کہ یہ ڈھال کئی چیزوں سے ہو سکتے ہیں گناہوں سے بھی تو ڈھال ڈھال کیا ہوتی ہے شیلڈ جس سے دشمن کے بار کو روکا جاتا ہے پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے شیلڈ تو روزہ ڈھال ہے دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں آگ سے لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فہش گوئی نہ کرے کوئی گالی گلوچ نہ کرے اور بےہودہ کلامی نہ کرے فالدو باتیں نہ کرے بیکار کے ہنسی مزاق نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں یعنی کسی بات یا بحث کا جواب بحث کی شکل میں نہ دے بلکہ کیا کہے میں روزہ سے ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے مو کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوگی روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا اولاً جب وہ روزہ افتار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے یعنی افتاری کا وقت ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے ثانیاً یعنی دوم دوسری بات سیکنڈلی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزہ کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی ایک خوشی دنیا کی اور ایک خوشی آخرت کی ایک ڈھال دنیا کی اور ایک ڈھال آخرت کی روزہ داروں کے لئے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا جس کا نام ریان ہے انسحل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ السائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرهم متفق علی حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا اسے بخاری نے روایت کیا بات یہ ہے کہ جنت کے جو مختلف دروازے ہیں وہ مختلف نیکی کے کاموں کے لئے مخصوص ہیں مثلا نمازیوں کے لئے ایک دروازہ ہے اور صدقہ کرنے والوں کے لئے اور روزہ رکھنے والوں کے لئے اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو سارے ہی کام کرتا ہو تو ایسے میں پھر وہ کس دروازے سے داخل ہوگا جس سے چاہے گا داخل ہو اور باب الریان ایک اہم دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہو سکیں گے اوروں کو اس سے اندر نہیں آنے دیا جائے گا آپ دیکھئے کہ کسی بھی جگہ میں داخل ہونے کے لئے بعض مین گیٹ ہوتے ہیں بعض چھوٹے گیٹ ہوتے ہیں یا مختلف شکل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی بھی جگہ داخل ہونے کے لئے جو خوبصورت دروازہ بہرحال اس سے داخل ہونا بھی ایک انجائمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے روزہ کا شوق دلانے کے لئے لوگوں کو بتایا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک نمائع نیکی ہوتی ہے کچھ لوگ نمازوں کا بہت شوق رکھتے ہیں فرائز کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں تو خشو خضو سے نماز ادا کرتے ہیں کچھ لوگ روزہ کسرت سے رکھتے ہیں کچھ لوگوں کو صدقہ خیرات کا بہت شوق ہوتا ہے اسی طرح اور نیکیوں کا بھی تو ہر شخص کی زندگی میں ایک مخصوص قسم کی نیکی کا ایک رجحان یا توجہ ہوتی ہے تو اس کو پھر اس خاص دروازے سے لے جائے جائے گا اس کی اس نیکی کے مطابق اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جنت کے دروازوں کو ذکر کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ہر دروازے سے پکارا جائے گا اصل میں دروازے سے بھی پکارا رہے گی کہ یہاں فلان اور فلان یہاں سے آئے اور گزرے یہ نہیں ہوگا ویلکم کیا جا رہا ہوگا ہر طرف سے ان کی آؤ بھگت ہوگی کہ آپ ادھر سے آئیں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے جسے ہر دروازے سے پکارا رہے گی ہر دروازہ کھلا ہوگا تمہارے لئے مجھے امید ہے